بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی جیسے کہ ہم نے آپ کہا تھا کہ ہم سال دوہزاد تئیس کیسا رہا وہ ہم آپ کے سامنے پانچ کسٹوں میں بتائیں گے کل ہماری جب پہلی کسٹ تھی تو ہم نے بات کی تھی ملک میں جو ہے ڈالر کی شرح کیا رہی ایکشینج ریٹ کیا رہا اور پی ڈی ایم کی حکومت میں جو ہے کیا بدتری پرفارمنس رہی آج ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے مہنگائی اور جو ہے ورلڈ بینک کی آج ایک اخبارات کی زیدت بنی ہوئے ریپورٹ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا ایکنومک مارڈل فیل ہے اور پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی اس میں جو سب سے اہم بات کی ورلڈ بینک میں وہ یہ کہی کہ پچھلے جو کئی سالوں سے جو گروت آئی تھی یہ جو بھی آئے تھا اس سے جو گروت کم ہوئی تھی وہ تیزی سے واپس آگئی ہے آپ کو یاد دلاتا جاؤ کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دو سال جو ہے پی ڈی ایم جب سے حکومت میں آئی ہے پاکستان کی معیشت میں گزرے ہیں اور جو ہے نہ صرف بے روزگاری کے بلکہ جو ہے گروت کے ریکارڈ بھی ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ایک عام اندازے کے حساب سے پاکستان کی پچھس کروڑ کی عبادی میں ویسے ہی جو ہے تقریباً دس کروڑ سے زیادہ لوگ گروت کی لکیر کے نیچے تھے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے مزید چار سے پانچ کروڑ لوگ گروت کی لکیر کے نیچے آگئے اور اس کی بنیادی وجہ دو ہیں ایک مہنگائی دوسرا بے روزگاری مہنگائی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور بے روزگاری بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ پی ٹی ای کی حکومت کے آخری عدوار میں آخری دنوں میں جو بے روزگاری تھی وہ چھے اشاریہ دو فیصد پہ آ چکی تھی جو بڑھ کے پی ڈی ایم کی حکومت میں نو فیصد پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچیس سے تیس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے اگر پچیس سے تیس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے اور ان کا اگر گھرانت چار لاکھ لوگ چار لوگ ہے تو وہ تقریباً ایک کروڑ لوگ جو ہے بے روزگاری کی ویسے جو ہے گلپت کی لکی رہی نیچے اور دوسرا مہنگائی آپ کے سامنے ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو جب ختم کیا گیا تھا اور جب یہ آئے تھے تو انہوں نے ایک ایجنڈا ون پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی زیادہ ہے اب پی ٹی آئی کا دور آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک آسان دور نہیں تھا اس میں کرونا آیا اور کرونا آنے کے بعد کموڈیٹی سپر سائیکل آیا کہ دنیا کی پچاس سال بعد سب سے زیادہ مہنگترین دور آیا اسی دور میں جو ہے پی ٹی آئی کی اگر پی ٹی آئی کی ساڑھے تین سال کی عوصت مہنگائی دیکھی جائے تو سوا نو فیصد تھی اور جس دن پی ٹی آئی آخری دن حکومت پی ڈی ایم کے حوالے کر کے گئی اس دن مہنگائی تھی بارہ اشاریہ سات فیصد بارہ اشاریہ سات فیصد ان کو چپ رہی تھی اور یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں امریکہ میں ایک فیصد سے مہنگائی نو فیصد پہ آگئی اسی طریقے سے بھارت میں بھی تین چار فیصد سے مہنگائی نو فیصد پہ آگئی تو پاکستان میں اس وقت کنٹرول کیا جا رہا تھا بلکہ آخری مہینے میں عمران خان صاحب نے پیٹرول کی قیمت سے سیلز ٹیکس وہ ختم کر دیا تھا اور پیٹرولیم لیوی کم کر کے ڈیڑھ سو روپے کیا جس پہ انہوں نے جو ہے بعد میں کہا کہ لینڈ مائن بچھا دی یہ کر دیا وہ کر دیا بہرحال ان کا وعدہ تھا زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا میں لوگوں کے تھنڈے چولے جو انہیں جلانے آیا ہوں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ترقی کا سفر وہاں سے شروع کریں کہ جہاں نواز شریف کی حکومت چھوڑ گئے گئی تھی مہنگائی مقام مارچ کیا گیا تھا مریم نواز اور فضل الرحمن کی ضرورت سے بلاول نے بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے نتیجہ کیا دیئے وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو سال پاکستان کا انیس سو تیہتر کے بعد بد تریز مہنگائی کا سال تھا اور انتیس فیصد مہنگائی رہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپریل دو ہزار بائیس کو جب پیٹی آئی کے حکومت ہوئی تو اس سال مہنگائی بارہ اشاریہ سات فیصد تھی ٹھیک اس کے چھے مہنے بعد کیونکہ ہم اس سال کا دو ہزار تئیس کا جائزہ دے رہے ہیں جو جب سال کی اتداء ہوئی تو ستائیس اشاریہ چھے فیصد مہنگائی تھی جنوری پھر فروری میں بڑھ کے وہ ساڑھے اکتیس فیصد ہوئی مارچ میں پھر بڑھی جب عساق دار وزیر خزانہ کے ماشاءاللہ ساڑھے پینتیس فیصد ہوئی مائی میں اس کا پیک لگا مہنگائی کا اٹھتیس فیصد یہ وہ موقع تھا جب لوگوں کی کمر ٹوڑ گئے مہنگائی سے اور دوسری طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے شرح سود اوپر جا رہی ہے اور ملک میں جو انہوں نے امپورٹ کی پابندی ہے مہنگائی کی ہوئی سب سے پہلے بنیادی وجہ مہنگائی کی ہے ان کی تو خوشکسمت ہی تھی کہ جو عمران خان کے دور میں جو عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں ایک سو تیس ڈالر پہ چلی گئی تھی وہ اسی ڈالر پہ آگئی تھی جہازوں کے قرائے جو دس دس ہزار ڈالر چلے گئے تھے وہ ہزار ڈیڑھ ہزار ڈالر پہ آگئے جو گھی خود نے تیل کی قیمت اٹھارہ سو ڈالر پہ چلی گئی تھی وہ آٹھ سو سے نو سو ڈالر پہ آگئی لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس کو فائدہ دینا تھا ایک طرف درامت پہ پبندی لگا دی اور دوسری طرف سمگلنگ کا بزار گرم کر دیا تمام وہ چیزیں جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں اس کی قیمتیں اسمان کو چھونے لگی ملک میں شوٹیج کر دی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا بارال مارچ میں 38 فیصد مہنگائی ہوئی اور جب یہ آگست میں گئے تو یہ ساڑھے ستائیس فیصد پہ چھوڑ کی گئے آگست سے لے کر اب تک جو منظر نامہ ہے مہنگائی کا وہی پہ 39 فیصد ہے لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ جب مارچ میں مائی میں جب 38 فیصد مہنگائی تھی تو کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی تھی ملک میں 48 فیصد اگر کوئی عالمی اشیاء کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار کوئی بات لیکن جو مقامی پیدا ہو رہی تھی اس کی قیمتیں انہوں نے سیلاب کے پیچھے چھپنے کا جو ہے نا وہ ایک بہانہ بنائے سلاب آگیا سلاب آگیا سلاب آگیا سلاب میں دو مہینے تین مہینے ہوتے ہیں کوئی ایسے نہیں کہ گندم کی فصل کی ٹائم پہ تو سلاب نہیں آئے تھا گنے کی فصل اور چاول کی فصل میں سلاب آئے تھا گنہ بھی آپ نے ایکسپورٹ کیا چینی اور چاول بھی ایکسپورٹ کیا اور جو باقی فصلے ہوتی ہیں اگر چھوٹی فصلے اگر وہ پیاز کمارٹر وغیرہ کی تو وہ تو دو چار مہینے میں واپس آ جاتی ہے ان کی قیمتیں کیوں نہیں کیونکہ انہوں نے سمگلنگ کرانا شروع کر دی تھی تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے پاکستان کی عروض پر میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا موازنہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قیمتیں کیا تھی جب پی ٹی آئی ان کے حوالے کر کے گئی حکومت انڈا جو ہے ایک سو تیس روپے درجت تھا اب اس کی قیمت ہو گئی ہے تین سو اٹھاسی روپے پیاز باسٹھ روپے کلو تھا اس کی قیمت ہے اس وقت ایک سو تریسٹھ روپے کلو ماش کی ڈال دو سو ستر روپے کلو تھی اس کی قیمت ہے پانچ سو تیس روپے کلو چکن تقریباً سوا دو سو روپے کلو تھا تین سو پچاس روپے کلو چکن ال پی جی جو ہے تقریباً چوبیس سو روپے کی تھی وہ جو ہے بڑھ کے اس کا ریٹ تین ہزار دو سو تیس روپے گیا لسن جسے گار لکھ گیت ہے اس کی قیمت جو ہے جو ہے تین سو پچاس روپے جو ہے پی ٹی آئی چھوڑکی گئی تھی پانچ سو اٹھاسی روپے اسی طریقے سے جو ہے سوری آدھ رکھ پھر اسی طریقے سے جو ہے آلو ستتر روپے کلو مل رہا ہے یہ دردست بیس بیس تیسری سو روپے کلو ملتا تھا ٹاماتر جو ہے اس وقت ستتر روپے کلو ہے ڈیزل ایک سو چوالیس روپے لیٹر چھوڑکی گئی تھی پی ٹی آئی اس وقت دو سو اٹھاسی روپے پیٹرول ڈیڑھ سو روپے لیٹر چھوڑکی گئی تھی حالکہ آلمی مارکٹ میں جو ایک سو پندرہ ڈالر تھا اور ابھی دو سو ستتر روپے لیٹر ہے گیس کی قیمتیں ایک سو اکتالیس روپے جو اس کی ایک سو اکتالیس روپے پی ٹی آئی چھوڑکی گئی تھی اب اس وقت سترہ سو یارہ روپے سوچیں آپ ڈالڈا گھی عالمی مارکٹ میں قیمتیں عادی ہو گئی ہیں دو ہزار چار سو اکیس روپے پانچ کیجی کا ڈبا تھا وہ ابھی اٹھائیس سو روپے ملتا ہے آٹا دیکھیں غریب آدمی کے گھر میں تین راشن کی چیزیں اہم ہوتی ہیں ایک آٹا ایک چینی ایک گھی اب آٹا جو ہے یارہ سو بہتر روپے کا بیس کلو کا پھیلہ پی ٹی آئی کی دور میں اب اس کی قیمت ہوگی دو ہزار آٹھ سو پندرہ روپے یہ وہ آٹا ہے جس میں دو روپے کلو اگر پی ٹی آئی کی حکومت میں بڑھ جاتا توفان لی آتے تھے سارے صحابی حضرات لیکن تقریباً ڈیڑھ سو فیصد آٹا جو ہے اتنی قیمت بڑھائے گی کس کو فائدہ دیا گیا جن کی زراعت والوں کو چینی اگر آپ لیں چھاسی روپے پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی ابھی اس وقت ایک سو اکتالیس ایک سو اسی تک گئی تھی چینی وافر تھی پندرہ لاک ٹن پچھلے سال بھی گننے کی فصل اچھی انہوں نے ایکسپورٹ کی اس کے باوجود بھی اس کا ریٹ صحیح ہونا چاہتا لیکن پنجاب میں کھیل ہوا کیا ہوا موسن نکوی جب سے آئے چینی کو پر لگ گئے پھر اس کے بعد اب چاول جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں چھہتر روپے کلو تھا اب اس کی کیمت ٹوٹا وہ بروکن رائز ایک سو چو سٹر روپے دودھ ایک سو سترہ روپے جو ایک عام بچوں کی استعمال کی چیز ہے ایک سو پچیاسی روپے اب ہوگی ایک سو سترہ سے پھر اس کے علاوہ دوائیوں کی قیمتے میں ایک سال میں پینتیس فیصد اضافہ بجلی کی قیمتوں میں پینتیس فیصد اضافہ کتابوں میں پچانویں فیصد اضافہ سگرٹ میں اٹھاون چل اچھا سگرٹ گیس کی قیمتوں میں یارہ سو فیصد اضافہ چینی آپ کو میں نے بتا دیئے پچاس فیصد اضافہ تو یہ تمام جو ہیں مہنگائی تھی یہ تاریخی مہنگائی ہوئی اس تاریخی مہنگائی کے پاسے منظر میں کیا ہوا کہ ملک میں ایک سکت تاریخی شہر اسود ہے اس وقت پاکستان میں شہر اسود کی سطح ہے بائیس فیصد وہ بائیس فیصد شہر اسود کی ویسے اس سال حکومت کے جو ٹیکس ریوینی ہے گراس ٹیکس ریوینی نیٹ بھی نہیں اس کا تقریباً یہ نوے فیصد جو ہے یہ سود کی ادائیگی میں دھا لیں پاکستان کی تاریخ اس سال ریکارڈ خسارہ ہوگا ریکارڈ اس خسارے کے سے ریکارڈ کرز لینا پڑے گا ریکارڈ شرح سود کی ویسے اور وہ تمام کا تمام جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں اور جو اگلی ہماری نسلیں آئیں گی ان کو ادا کرنا پڑے گا یہ نواز شریف صاحب آئے تھے میرے دور میں دس روپے تھا پانچ روپے تھا یہ تھا وہ تھا یہ اپنے بھائی کے دور کا حساب کیوں نہیں لے تھے اور جو مہنگائی پچھلے ایک سال میں ہوئی انیس سو سنتالس سے لے کے دو ہزار بائیس تک جو قیمتیں تھی اس کی ڈبل قیمتیں ہوئیں ایک سال میں یہ کام کیا جس کی ویسے آئے جیے انپاپولر ہیں لوگ ان کو ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلہ الیکشن ہی معیشت اور مہنگائی پہ لڑا جائے گا اور رول اف لپ ہے بہت بہت شکریہ کل حاضر ہوں گے نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور وہ ہوگا گروہ بہت شکریہ